بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید تلقین کرتا ہے کہ شہروں کو مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلے طریقے سے پیش آنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت اہم بات یہاں پر بیان کی ہے فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيُّ مَيَجَعَرَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٍ قَسِيرًا کہ اگر تمہیں ناپسند بھی وہ ہوں تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں یعنی کسی حوالے سے خیرِ قسیر رکھتے خیرِ قسیر یعنی بہت ہی بھلائی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری حسن کو دیکھتا ہے تو اس سے متاثر نہیں ہوتا لیکن انسان کا ظاہر یہ وہ ہے کہ جو نظر آتا ہے لیکن بہت سے خوبیاں اور حسنِ سیرت یہ ایسا پہلو ہے انسان کے شخصیت کا کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتا ہے اور واضح ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسی بات کی تلقین فرماتا ہے کہ جو تمہارا سپاؤز ہے یعنی تمہاری بیویاں ہیں تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو بلکہ ممکن ہے کہ کسی حوالے سے وہ تمہیں اگر نہ پسند ہیں تو بہت سے ایسے حوالے اور بہت سے پہلو تمہارے سامنے ایسے آئیں گے کہ جو تمہیں پسند ہوں گے یہ مقام اس بات کی تلقین کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو اپنی خاندانی زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں کبھی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے اس لیے کہ کوئی انسان بھی غلطیوں سے نقائص سے پاک نہیں ہوتا ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں ہر انسان میں اچھے صفات بھی موجود ہوتی ہیں اور انسان کی شخصیت میں بہت سے کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی خوبیاں ہیں وہ دل جیت لینے والی ہیں اور اس کی خامیوں پر غالب ہیں یا نہیں ہیں اگر ایک انسان میں چند خامیاں ہیں اور بہت سے خوبیاں ہیں تو قرآن پاک ہمارے رہنمائی یہ کرتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس کے خوبیوں پر نظر رکھیں اور خوبیوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اسی طرح کہ جیسے اگر بیوی میں کوئی خامی ہو سکتی ہے تو خاون میں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کوئی عیب اگر بیوی میں ہے تو وہ خامن میں بھی عیب ہو سکتا ہے تو لہٰذا انسان کی خانگی زندگی ازدواجی زندگی اسی اصول پر گزرتی ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو مدنظر رکھا جائے اور غلطیوں سے درگزر کیا جائے اور اس حوالے سے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے قرآن پاک مرد اور عورت کو اسی تصور میں لباس کہتا ہے اس لیے کہ لباس خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے لباس سطر پوشی کا باعث بھی بنتا ہے اور لباس انسان کو حالات کی گرمی سردی اس سے بھی محفوظ کرتا ہے تو میمی بھی در حقیقت ایک دوسرے کیلئے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے لباس ہوتا ہے تو لہٰذا ایک دوسرے کی سطر پوشی بھی ہونی چاہیے یعنی عیبوں پر پردہ بھی ڈالنا چاہیے ایک دوسرے کیلئے خوبصورتی اور زینت کا باعث بھی بننا چاہیے اور مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ خوبی بھی میمی بیوی میں ہونی چاہیے